یہ ٹک ٹاک پر ایک میرا شیر بہت ہی وائرل ہوا ہے اور کیوں ہوا مجھے نہیں معلوم لیکن ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شیر کو کوٹ کیا ہے لوگوں نے اور نہ جانے کہاں کہاں لکھ دیا تھا مجھے افسوس یہ ہے کہ ایسی جگہ پر بھی لکھ دیا جہاں پر دیکھ کر مجھے شرم آئی کہ میری لائن کو یہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا جی اب لیکن میں کیا کر سکتا ہوں میرے ہاتھ کی تو بس کی بات نہیں ہے ایک صاحب نے پینڈ کے پیچے پیچیاں ہپ پر لکھر کھا تھا لیکن میں کیا کر سکتا ہوں خیر آپ کی محبت ہے تو میں وہ غزل بھی سناتا ہوں سواغت سواغت بلاتی ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ دنیا ہے کہ ادھر جانے کا نہیں زمین بھی سر پہ رکھنی ہو تو رکھو چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں زمین بھی سر پہ رکھنی ہو تو رکھو زمین بھی سر پہ رکھنی ہو تو رکھو چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں سڑک پر یا اس شیر کی تاریف چاہوں ہمیں آپ سے چلے ہو تو ٹھہر جانے کا نہیں یہ سڑک پر سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں سڑک پر پرشانگ اگر شائری کی مزار لینا چاہے تو چلے ہو تو کہہ جانے کا نہیں سڑک پر ارتھیاں ہی یہ دوسرے لفظ میں کہہ دوں کہ جنازے ہی جنازے ہیں سڑک پر جنازے ہی جنازے ہیں سڑک پر ابھی ماحول مر جانے کا نہیں اہاں اہاں کیا ہے بڑا شیر ہے سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں سڑک پر ارتھیاں ہی ارتھیاں ہیں ابھی ماحول مر جانے کا نہیں ہے دنیا چھوڑنا یہ راہت اندوری کا شیر سنیں اگر یہاں پریس موجود ہو تو غور سے ایک ایک شبت کو یاد کر کے کل کے اخبار میں رہا تھی اندوری کی نام سے ضرور چھاپا جائے کہہ رہاں کہ ابھی ماحول مر جانے کا نہیں ابھی ماحول مر جانے کا نہیں ابھی ماحول آپ کی تائی چاہوں گا میں اپنے شیر پر آپ کی تائی چاہوں گا میرے اپنے شیر پر ابھی ماحول مر جانے کا نہیں کہ دنیا چھوڑنا منظور لیکن ہی دنیا چھوڑنا منظور لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا نا ہے ہی دنیا چھوڑنا منظور لیکن کہ دنیا چھوڑنا منظور لیکن وطن کو چھوڑ کر جانے کا میرے بیٹے یہ جس نے سب سے پہلے اس غزل کی فرمائش کی تھی اس کے لیے میرے بیٹے کسی سے عشق کر میرے بیٹے سبھی میرے بچوں کی طرح ہیں میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا میرے بیٹے کسی سے عشق کر مگر حد سے گزر جانے کا وہ دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں وہ گردن نافتہ ہے وہ وہ گردن نافتہ ہے